موسیقی 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 جی 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 دو چار دن میں کچھ خبری سنیں گے انتظامیہ سے ہم کسی نہ کسی ریٹ میں مستقی ہو جائیں گے اور کارسٹ آف پروڈیشن پر کام جاری ہے اور ظاہری کی بات ہے پہلے یہ تیہ ہوا تھا کہ اب ہم لمبی ٹوڑی ایک سرکاری نہیں کریں گے ہر چار یا تین ماہ بعد انفریشن ریٹ سے مطابق دور کی قیمتوں میں کمی یا بیشی کریں گے تو اس پہ ظاہری کی بات ہے انتظامیہ متفق نہ ہوئی تو انہوں نے ایک سرکار پروڈیکشن بنانے کے لیے کمیٹی بنا دیئے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد تمام اسٹیک آلڈرز میں مستقل اور انتظامیہ کی زیرے نگرانی دور کی کارسٹ آف پروڈیکشن تیار ہو جائے گی اچھا گزشنہ دنوں کی کمیشنر صاحب نے میٹنگ کال کی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھی بتانا چاہیں گے کیا معاملہ ہوا تھا اچھا ہی میٹنگ میں ہمارے کراچی کمیٹی کے پریزیدنٹ آلی جبار قادری اور عمران پروانی تھا کہ میں اس میٹنگ میں تھا نہیں کیونکہ میرا ڈومین نہیں ہے یہ کیونکہ کراچی پتا کے معاملات کراچی درویجن دیکھتا ہے تو نہیں آپ صدر ہیں تو کیا بات ٹیپ آئی گئی تھی اس میٹنگ میں نہیں تو اگر یقین دیانی کروا دی گئی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پرانی قیمتوں میں دودھ فروخت ہونا چاہیے جب تک معاملہ حل نہ ہو جائے اس کے اصل میں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پرانی قیمتوں میں پچھلے ڈیرھ سال سے دودھ فروخت نہیں ہو رہا پچھلے سال ایک سو دس نائنٹی پور کا نوٹیفیشن تھا ایک سو دس روپے تی لٹر تقریباً سوہ سال سے دودھ فروخت ہو رہا ہے اور ظاہری کی بات ہے اگر آپ یہ کہیں کہ نائنٹی پور روپیز لیٹ ہیں تو فارم برس تو دیوالی ہے تو شکار پہلے ہو رہا ہے اسی ایک سو دس روپے میں فروخت کیا جائے جب تین سے چار زن کی کہانی ہے خوشقبلی سننے میں دیکھیں بھی میں آپ کو ایک سو دس روپے لٹر میں فروخت کریں گے تو وہ بھی وائلیشن ہے ایک سو دیس روپے میں فروخت کریں گے تو وہ بھی وائلیشن ہے مطبع وائلیشن کرنی ہے تو عوام پر برڈن ڈال کے پیسے بڑھا کے وائلیشن کرنے ہیں ہم وائلیشن نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کہ کارسٹا پرڈنکشن کے مطابق جو بھی نوٹیفیکیشن ہے انتظامیت دے لے اور انتظامیت کے ہم ممنون ہے کہ انہوں نے ہم سب پاچی شروع کی ہے کمیشنر صاحب نے اور کمیٹی بنائی اور بہت جلد نتائج دینے کا انہوں نے انڈیا دیا ہے ہمیں بھی اور تمام عواملہ اچھا جو ریٹیلرز ہیں جو ایک سو دیس روپے فروخت کر رہے ہیں تو ڈیپیٹی کمیشنر اسیسن کمیشنرز پر چھاپیں مارتے ہیں کاروائی کرتے ہیں پھر ان کو بند کر دیتے ہیں پھر چالان کرتے ہیں تو یہ معاملہ بھی چلتا نظر آرہا ہے شہر بھر میں ارسل میں بھی دیکھیں جو وائلیشن کرے گا تو ایسا ہوگا پچھلے دیکھیں آج بھی تقریبا کافی دکانیں سیل کی گئی ہیں کافی کھولی گئی ہیں دو سو سے زائد دکانیں سیل کی اور وہ کچھ کھل رہی ہے کچھ بند ہو رہی ہے کچھ کھل رہی ہے کچھ بند ہو رہی ہے پھر ظاہری سی بات ہے کہ انتظامی اپنی کاروائی کریں گی انتظامی کو ہم منع نہیں کر سکتا اگر وائلیشن ہوگی تو کاروائی ہوگی نہیں تو جب وائلیشن کی جاری ہے آپ آپ اورگنیزیشن کے صدر ہیں تو آپ ہی پھر یہ اعلان کر دیں کہ بھئی چھیک ہے کمیشنر صاحب نے ہمیں چار سے پانچ جن کا ٹائم دیا ہے تب تک ہم ایک سو دس روپے فروض کریں گے جو پہلی بھی کرتے آئے کمیشنر صاحب اس وقت مسئلہ نہیں تھا حاصل میں دلال دیکھیں میرا اختیار نہیں ہے میرا اختیار نہیں ہے اختیار ہے جو تمام اسٹیک اولڈرز ہیں نا ان کی کمیٹی کا اختیار میرا اختیار نہیں ہے اس میں ہلسلرز بھی ہیں ملک ریٹیلرز بھی ہیں ملک ریٹیلرز کی کئی ایسوٹیشن ہے دیلی فارمرز کی کئی ایسوٹیشن ہے لیکن 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 آپ کی جانب سے کال دی گئی تھی آپ کی جانب سے جو کال دی گئی تھی ویڈ بڑھانے کی تو اس کو تو سمجھے ابلائز کیا تھا تو آپ کی جانب سے اگر یہ کہا جائے گا کہ چار دن جو ہے وہ تھوڑا صبر رکھ لیں ایک سو دس روپے لیٹر فروض کریں تو وہ نہیں مانیں گے ایک بات کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کال میری جانب سے نہیں تھی ہم نے تمام ایسوٹیشن کے جو تیسلے کو متفسی کا طور پر تیسلہ تھا اسے آن کیا تھا اور اسے بقائشہ آناؤنس کیا تھا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کو ہمارے لوگ موقف نہیں دے سکتے دی ٹی ای پاکستان ایک بھرپور موقف دیتی ہے اور انتظامیہ کا بھی سامنا کرتی ہے میڈیا کا بھی سامنا کرتی ہے اور اپنے مخدمے کو بہتر انداز میں عوام الناس کے سامنے رکھتی ہے تو اس لیے ہم نے واضح طور پر موقف دیا تھا اور دی ٹی ای پاکستان کا پریزنڈ خواہ وہ کراکی دمیجن کو خواہ وہ پاکستان لیول کو وہ مجاج نہیں ہے کہ ایکشن کمیٹی کا سیک کیا ہوا ریٹ واپس سے تو ہم بہت اختیار نہیں ہیں ظاہری کی بات ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل سے نہیں تو آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا جو مشاورت کی گئی کمیٹی بنا دی گئی تمام اسٹیک ہولڈرز سے تو کیا یہ بات جو میں بولنا چاہ رہو بتانا چاہ رہو یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ ٹھیک ہے چار پانچ دن اور تھوڑا سا اور انتظار کر لیں ایک سو دس روپے تھی لیٹر بیجتے رہیں کمیشنر کو بھی اس کو مسئلہ نہیں تھا پھر آپ کے لوگ جو رول رہے ہیں روزانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے بری وزمہ ہو جائیں گے چار پانچ دن کی بات ہے دیکھیں جی اس پر میں تو دیکھیں بعض دکانوں پر ایک سو دس روپے فروخت ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے مجھے بھی اسی طرح معلوم ہوا کیونکہ جب کاروائی کی جاری ہے ڈاکٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر کاروائی کر رہے ہیں وہ تو ایک سو دس روپے فروخت ہو رہا تھا پہلے سے کاروائی نہیں کرتے اس کا مطلب کاروائی ہو رہی تو اضافی قیمتوں میں دودھ بیچا جا رہا ہے کسی نہیں کاروائی ان کا خلافی ہو رہی جو اضافی قیمتوں میں بیچ رہے ہیں وہ بے سہاشا بے انتہار سختی انکذابیوں کی اچھا تو آپ کیا کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی یا پھر سپورٹ کرتے ہیں جو اضافی قیمتوں میں دودھ فروخت کر رہے ہیں ایک سو بیس روپے لیٹر دیکھیں کہ ہم اس سے کوئی موقف نہیں دیں گے اپنا وہ یوں نہیں دیں گے دیکھیں تمام اسٹیکولڈرز کا مطفیقہ پیسلہ اور دیری فارماز ریٹیلرز اور ہولٹیلز دیوالیے ہو رہے ہیں اور ظاہری سی باتیں ایک مطفیقہ پیسلہ کیا گیا تو میں اس کا بیٹی کے پیسلے کا نہیں ڈی سی ایف اے کا موقف کیا ہے ٹھیک ہے صحیح یہ کاروائیاں آپ نے کہا کہ حکومت تو کاروائیاں کری گیا اجمنسٹریشن اس کو آپ نے سپورٹ کیا جو اضافی قیمتوں میں دودھ فروخت کر رہے ہیں ان چار پانچ دنوں کی بات ہے اس پر موقف دینے چارہاں ڈی سی ایف اے کیا سمجھتے ہیں سپورٹ کرتی ہیں ان ریٹیلرز کو دیکھیں ہم تو اس بارے میں کوئی موقف نہیں دیں گے کیونکہ ریٹیلرز کا جو موقف ہے اس پر ریٹیلرز موقف دے ڈی سی ایف اے پاکستان اس پر موقف نہیں دے سکتی نہیں تو ڈی سی ایف اے کنفیوز ہے کیونکہ حمایت کر سکتے ہیں یہ تغییر کر سکتے ہیں مقالبت کر سکتے ہیں بیٹ کے رفتہ تو نہیں ہو سکتا دیکھیں میں بتا ہوں آپ کو ہم اپنے ریٹ کی حمایت کر سکتے ہیں جو کہ تیری فارورز کا ریٹ ہے اس کی ہم حمایت کر رہے ہیں اور پور طور پر اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور کمیشنر صاحب سے تقریباً روز ہی ٹیلیپونیک گپتگو ہو رہی ہے میری اور اس کے انشاءاللہ طرح بہت جلد انتائی جائے کمیشنر صاحب کی کیا ریمارس ہیں یقین دھیانی کروائیے کہ پوزیٹیو ریزلٹ آئے گا جی 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 بالکل انشاءاللہ پوزیٹیو ریزلٹ آئے گا کہیں نہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ طرح دودھ کے سکتے ہیں چلیں امید ہے کہ یہ دودھ کے پرائز یا تو بڑھ جائیں گے یا مناسب قیمتوں میں دودھ فروختوں کا شاکر عمر بجنر صاحب ہوا ہے اس آدلائن سے موجود ہے ڈی سی ایفے کے صدر ہیں اب معاملہ تھوڑا سا یہاں پر یہ پیچیتا نظر آ رہا ہے کہ شاکر صاحب نے کہا کہ ایڈمیسٹریشن جو کاروائیاں کر رہی ہے اضافی جو قیمتوں میں دودھ فروخت کیا جا رہا ہے وہ کاروائیاں اچھی کر رہی ہے ایک طرف سے کہا کہ ایڈمیسٹریشن کا کام وہ کاروائی کر رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ موقع دینے سے انکار کیا کہ ڈی سی ایفے موقع نہیں دے گی کہ جو اضافی قیمتوں میں دودھ فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی موقع نہیں دیا یا ان کی حمایت میں کوئی موقع نہیں دیا یہ تھوڑا سا کنفیوزن کا شکار دم ہے جو کنفیوزن دور نہیں ہو سکی کہ جو قیمتیں زیادہ رکھ کر دودھ فروخت کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کرتی ہے ڈی سی ایفے یا ان کی مقالفت کرتی ہے یہ محمد حل ہونے کا نام نہیں لے رہا آپ دیکھتے ہیں کہ کمیشنر کراچی کیا نوٹفیکشن نکالتے ہیں دودھ کی نئی قیمتوں کا مقفل ہوں گا اس کے بعد ایک اور سٹوریز پر بات کریں گے